بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قرآن ہوسٹ یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے آج انشاءاللہ تعالی تختی نمبر ایک حروف مفردات ٹھیک ہے ایکسرسائج نمبر ون سنگل لیٹرز ون ون لیٹر ہے الگ الگ حروف مفرد جو ہے مفردات مفرد کی جمع ہے یعنی الگ الگ حروف ٹھیک ہے تو یہ ہم پریکٹس کریں گے مش کریں گے انشاءاللہ تعالی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پیج کو بھی لائک کریں شیئر کریں ویڈیوز کو فالو کریں ہمیں جزاکاللہ احسن الجزا انلاق قرآن سیکھنے کے لیے کسی بھی ٹائم بیرون ممالک سے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے معلمین اور معلمات آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ سکھائیں گے قرآن تجوید کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر ایک مفردات حروف مفردات ٹھیک ہے نا علیک علیک حروف حروف مفردات اس تختی میں اس لیسن میں بیان ہوئے ہیں یہ حروف بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں بیسک جو ہے لیٹر سے ان کا یاد رکھنا تلفز کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے تلفز اگر ٹھیک ہے تو تجوید میں قرآن پڑھنے میں آپ کے لئے آسانی ہوگی otherwise جو ہے بہت مشکل ہوگی mistake ہوں گی پھر بات میں اس لیے آج سے ابھی سے آپ اپنا تلفز ٹھیک کریں ٹھیک ہے بچوں کا تلفز درست کرائے تاکہ انہیں اچھی طرح تلفزوں کی پہچان ہو سکے تو یہ ہے ون ون لیٹر سے آسان ہے easy ہے اور آپ اپنے تلفز کو ٹھیک کرے correct your تلفز ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ تعالی اپنے pronunciation کو ٹھیک کریں اس لیسن میں لیسن نمبر ون ہے آف قائدہ نورانیہ ٹھیک ہے آربیک الفابیٹس ہیں ان کو آربیک الفابیٹس بھی کہتے ہیں آربیک لیٹرز بھی کہتے ہیں اور مشہور نورانی قائدہ کے نام سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف ٹھیک ہے یہ آلیف نہیں یہ آلیف ہے ٹھیک ہے اس کو لمبہ نہیں پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے آلیف ٹھیک ہے آلیف it is no long ٹھیک ہے آلیف با با تا اس کو با پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اردو میں جو ہے بے تے پڑھتے تھے قدیم زمانے میں یہ بے تے عربی زبان میں نہیں ہوتے اس لیے کہ عربی زبان معروف ہے اور بے تے فے یہ مجہولات ہے آلیف با تا تھا آلیف با تا ٹھیک ہے تا ہے یہاں پر با نیچے ڈاٹ ہے ایک ون ڈاٹ تو یہ با ہے اگر اوپر ہو تو نون بن جائے گا یہاں ٹو ڈاٹ ہے اوپر ہے تا اگر یہ ٹو ڈاٹ نیچے ہو تو یا بن جائے گی ٹھیک ہے آلیف با تا تھا جیب جیب حا ٹھیک ہے حا خا یہ خا ہے ٹھیک ہے خا دیل 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 نکتے کے بغیر ہے without ڈاٹ یہ ڈال ہے ڈاٹ آ جائے نکتہ آ جائے یہ ڈال ہے ٹھیک ہے ڈال ڈال را را ٹھیک ہے ڈا ٹھیک ہے را ڈال ڈال را زید سید سید شید شید فاد فاد باد ٹھیک ہے باد تا تا را یہ اللہ ہے ٹھیک ہے تا را عید عید ساد باد تا را را ٹھیک ہے عید ریپیٹ کرتا ہوں الیف با تا تا فا جیب حا خا دل زید ذا را زا ٹھیک ہے سختی سے حدا کریں گے سید سید یہ بھی سید والا حرفہ شید شید ساد ساد باد 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 تا تا را عید 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 غید ٹھیک ہے یہ ڈاٹ ہے نقطہ آگیا تو غین ہے ٹھیک ہے غید فا فا قاف قاف کاف کاف لاب آپ کو قیرت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے انداز میں پڑھ لیں ٹھیک ہے بیوٹیفل وائس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تلفز کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھ لیجئے اس کو صحیح ادائی کے ساتھ بس اتنا کافی ہے اور اپنی وائس کو بیوٹیفل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بنا لے تب ٹھیک ہے نو پروبلم جہاں مد ہے ان کو آپ لمبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھو لام پہ مد ہے آگے لسن نمبر تھری میں ان کی مشک ہوگی حروف مقطعات میں وہاں پر آپ کو لمبہ کر کے پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے اس لئے یہاں سے مشک کریں آپ پریکٹس کریں لاب آپ اس کو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں نو پروبلم طرف اس کے دائیگی کرنے ہیں آپ نے تو لام بھی پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے لیکن لمبہ کریں گے تو اچھا ہے ٹھیک ہے ہر جگہ کام آئے گی یہ چیز اس کو یاد رکھیں قاف قاف لاب میب نود نود واو واو ہا ہا ہمزہ ٹھیک ہے ہمزہ یہ عائن نہیں ہے یہ ہمزہ ہے ٹھیک ہے بعض بچے اس کو مسٹک کرتے ہیں عائن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمزہ ہے ہمزہ یا یا یہ دونوں یا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے یہ لمب یا یہ بھی پڑھنے میں ایک جیسی ہیں دونوں یا ٹھیک ہے یا انٹ یا ٹھیک ہے یہ اردو زبان نہیں عربی ہے عربی میں یہ یہ نہیں آتی ہے اور عربی میں ہم جو ہے نا یہ استعمال نہیں کرتے یہ یہ تے تھے یہ اردو زبان میں ہے عربی میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں اردو مجہولات پر مشتمل ہے حالبی زبان معروف زبان ہے اس جو عربی میں بے تے تھے یہ یہ استعمال نہیں ہوتی یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ جو ہے اردو کی چیزیں ہیں اردو زبان میں استعمال ہوتی عربی میں نہیں ہوتی آگے حروف انشاءاللہ نیکس لیسن میں آپ کو بتائیں گے مخارج کی اعتبار سے اُنر حروف سٹی والے قلقلہ حروف حلقی حروف یرملون ہم آواز حروف موٹے حروف نیکس لیسن میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو سکھائیں گے آپ نے اگر اس پہلی تختید لیسن نمبر ون کو صحیح پڑھ لیا تلفز ٹھیک کر لیا تو پھر آپ کے لئے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں ویری ایزی ہر چیز اور ایک تو تلفز ٹھیک کرنا ہے دوسرا یہ جو نیکس لیسن میں ہم آپ کو سکھائیں گے یہ نیچے جو حروف ہیں ٹھیک ہے نا سٹی والے نرمی حروف قلقلہ ان کو بھی یاد رکھیں گے پھر تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا بس اتنا بھی پڑھ لے آپ یہ بھی آپ کے تلفز اور تجوید کی درستگی کے لئے کافی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اجازت دیجئے قرآن ہونسٹ ہمارے یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ کو قرآن ہونسٹ یوٹیوب چینل میں بھی ملے گی انشاءاللہ اور فیس بک پیج پر بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی فیس بک پیج کو بھی لائک کریں شیئر کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جزاکاللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ